السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کہ یہ مرشد آپ سے محاطب ہے اور قنون مفرزہ کی کلاس کا جو اگلا عنوان ہے وہ ہے مارا نبش ناسی نبش ناسی بہت ہی اساس ایک ٹاپک ہے کوشش کریں گے کہ آپ کو انشاءاللہ اس کی وضاعت دیں تاکہ آپ اپنی نبز خود چیک کر کے اپنی آپ خود تشخیص کر سکیں تو چلتے ہیں موضوع کی طرف تو نبش ناسی میں جو چھے عام امور ہیں وہ نبز میں ہے ایک مقام ہے حجم ہے کرا ٹھوکر رفتار مقدار اور اقوان اب ازلاتی گودی اور اصابی جب نبز چیک کریں گے تو اس حوالے سے ان میں مقام یا حجم وغیرہ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے یہاں تھوڑی سی ایک نظر دڑھائیں فرض کریں یہ آتھ ہے اور یہ جو میں نے نشان لگایا ہے یہ اڈی ہے اگر ہم اپنی نبز آپ خود چیک کریں تو ایک چیز آپ نوٹ کریں گے انشاءاللہ کہ یہ اگر ہاتھ ہے میرا تو یہاں پہ یہ اڈی یہ آتھ یہ اڈی اور یہاں پہ جب یہ چاروں انگلیاں اس طرح رکھیں گے جس طرح یہ میں نے سکیچ بنانے کی کوشش کی ہے تو یہاں پہ پہلی انگلی یہ والی شادت انگلی آگئی یہ والی یہ چار انگلیاں ہیں اور میں نے چار مقام بنائے ہیں اگر اس ہڈی کے آگے جب آپ تھوک کر یہاں پہ آپ کو محسوس ہو اس انگلی پہ اس انگلی پہ آپ کو اگر تھوک کر محسوس ہوتی ہے تو یہ انشان پہلا ہے تو یہاں پہ اگر تھوک کر محسوس ہو باقی تینوں پہ کوئی تھوک کر محسوس نہ ہو تو یہ اسحابی ازلاتی نبض ہوتی ہے اور اسحابی نبض میں ایک تو یہ نیچے یہاں اڈی کے ساتھ ہوتی ہے موٹی ہوگی حجم کے والے سے قرار تھوک کر کے والے سے بڑی کمزور ہوگی رفتار کے والے سے یہ بڑی سست ہوگی مقدار کے والے سے چھوٹی اور کمام کے والے سے یہ گوبارے کی طرح بالکل نرم ہوگی اب آ جاتے ہیں اگر یہ دو مقام پہ دو انگلیوں پہ آپ کو تھوک کر محسوس ہو دو انگلیوں پہ تو یہ اضلاتی اسحابی نبض ہوتی ہے اضلاتی نبض آپ نے مقام حجم کرا تھوڑ رفتار مقدار اور قوام کے والے سے یہ اوپر ہوگی پتلی ہوگی کوئی ہوگی تیز ہوگی لمبی ہوگی اور راڑ لوئے کے راڑ کی طرح سخت ہوگی اب اسی طرح اضلاتی گودی اگر مقام نمبر دو پہ صرف آپ کو محسوس ہو رہی ہے پہلا مقام خالی ہے تیسرا بھی اور چوتھا بھی مقام خالی ہے صرف دوسرے مقام پہ زور سے آپ کو ٹکرا رہی ہے تو یہ اضلاتی گودی نبض ہے اضلاتی کی وضاعت آپ کو میں نے بتا دی اس میں یہ چیزیں آپ نے ضرور نوٹ کرنی ہیں اب اس کے بعد مقام نمبر دو اور تین یعنی کہ دوسری انگلی اور تیسری انگلی پہ اگر دونوں پہ محسوس ہو تو یہ گودی اضلاتی نبض ہوتی ہے تو گودی نبض جو ہوتی ہے یہ مقام کے والے سے آر والے سے درمیان نہیں ہوتی ہے درمیان میں ہوتی ہے اور پانی والے پائت کی طرح متوسط ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اگر مقام نمبر تین اور چار پہ اگر آپ کو محسوس ہو رہی ہے تو وہ گودی اصابی نبض ہے تو اگر آپ یہ صرف یہ والی انگلی چھوٹی انگلی تو صرف آپ کو محسوس ہو رہی ہے اس طرح اگر آپ سے ازاد کی جائے تو صرف یہ انگلی اگر اس پہ محسوس ہو رہی ہے تو یہ اصابی گودی نبض ہے اصابی اور یہ والا اصابی اصابی کے والے سے یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں یہ دونوں ازلاتی ہیں ازلاتی کے والے سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں اور یہ دونوں نبضیں گودی ہیں گودی کے صاحب سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہیں نبض شناسی بہت پچیدہ مرحلہ ہے جب بھی آپ کسی سے یہ کہیں کہ میں عقیم ہوں وہ فوراں بازو آگے کر دیتا ہے کہ میری نبض چیک کریں تو نبض چیک کرنے کے والے سے یہ آپ کو مقام بتا دیا جو سکیچ آپ کو دیا ہے آپ نے اس کو مدن نظر راہ کر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی نبض آپ خود دیکھ لیں باقی تھوڑا سا نام ہے تشخیص کے والے سے تھوڑی سی وضاعت کرنا چاہوں گا تشخیص کے والے سے جب آپ کسی کی نبض دیکھتے ہیں تو آپ ان مقام کو دیکھنے کے بعد آپ فوراں اس کی زبان چیک کریں زبان پر اگر سفیدی ہے بالکل زبان سفید ہے سفید زبان اسحابی نبض کی پہچان ہے اور اگر درمیان میں سفید ہے لیکن کناروں سے سرخ ہے تو یہ ازلاتی نبض کی پہچان ہے اگر ساری زبان سرخ ہے تو یہ غودی نبض ہے وہ غودی زبان آپ کا جو باڈی آپ کی طریق جو چاہ رہی ہے جسم میں وہ غودی ہوگی یہ آپ دوبارہ اور اس کے علاوہ آپ کرورا اپنا چیک کر لیں کرورا اگر سفید چھوٹا بشاب آپ چیک کرتے ہیں آپ صبح اٹھتے ہیں تو پہلا جب واشرو میں آپ چھوٹا بشاب کرتے ہیں تو کرورا اپنا چیک کریں اگر وہ سفید ہے تو وہ اسحابی ہوگا اگر ہلکا پیلا ہے تو وہ ازلاتی ہوگا اور بہت زیادہ اگر پل پلات لیے ہوئے ہیں بہت زیادہ اور وہ جب آئے گا تو اس وقت بھی وہ آپ کو پشاب کرتے ہوئے اس کی گرمی محسوس ہوگی بہت زیادہ گرم ہوگا اور بہت زیادہ پیلا ہوگا تو وہ گودی ہوگا مجھے امید ہے کہ یہ جو ٹاپک آج ہم لے کر آئے اس کی وضاحت آپ کو ہوگئی ہوگی انشاءاللہ آپ اس کو اچھی طرح سے آپ یاد کر لیں اور کوشش کریں ٹرائی کریں بار بار اس کو آپ نبس دیکھیں اپنی دیکھیں دوستوں کی دیکھیں باقی کر کچھ چیز نہیں سمجھ آتی تو آپ اپنے علاقے کے متعلقہ جو ناموار اکیم ہیں ان کی شگردی میں بیٹھیں تو یہ دیکھ لیں کہ جو قیم ہو وہ ایسے ہی قیم نہ ہو وہ فاضل ہو تو جو فاضل حکمہ ہیں جو مہر ہیں ان سے ہی مدد لیں باقی جو ہے اگر اس والے سے نبس کے والے سے آپ کسی سے اور وضاحت لیتے ہیں تو آپ کے مائنڈ میں وہ کھچڑی سی بن جائے گی آپ مکمل طور پر نبشناس میں بن سکیں گے تو لہذا آج کے لیے اتنی کافی ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے اللہ حافظ